اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں چکن پیسٹری کے ریسپیٹ اس کو میں نے ریڈی میٹ پیسٹری شیز سے بنایا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی جل بن کے تیار ہو جاتی ہے آئیے آج ہم اس کو بناتے ہیں چکن پیسٹری بنانے کے لیے ہم نے پہلے اس کے فیلنگ تیار کرنی ہوگی ایک پین لیں گے ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی پیاس پیاس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے جب پیاس اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے بونلس چکن کیوبز اچھے سے اس کو ہم پیاس میں فرائی کر لیں گے اس سے جو ہے چکن کی سمیل بھی چلی جاتے ہیں اور اچھا یہ جلدی گل بھی جاتے ہیں ہم لیں گے اس میں آدھا ٹی سپون آدھرک لسن کا پیسٹ مکس کریں گے نمک خز بے زائے کھا لال مرش کا پورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون چکن کا کلر اچھے سے بدل گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری دھنیا اور کٹی ہوئی ہری مرشیں تھوڑا سا اوری گیانو اور تھوڑا سا ڈرائٹ کیا ہوا تھائن اس سے پیسٹ میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم ڈھگ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لئے جب تک چکن اچھے سے گل جائے دس منٹ بزر گئے ہیں ہماری چکن اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اس کی تھوڑے سے موٹے چنگ سہیں تو اس لئے ہم اس طرح سے پریس کر لیں گے تو ہماری چکن فیلڈنگ تیار ہو گئی ہے اب اس طرح سے میں نے ریٹی میٹ پیسٹی شیچ لیا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے سارے ایکوئل ہم کٹ لیں گے اب ہم ایک شیٹ لیں گے اس میں چکن فیلڈنگ ڈالیں گے سنٹر میں اور اوپر تھوڑا سا موزریلا چیز ڈال دیں گے اب اس کی سائڈوں میں ہم اس طرح سے کروس سلس بنائیں گے چار سے پانچ سلس بن جاتے ہیں ایک سائڈ میں اب دونوں سائڈوں کو اس طرح ہم اٹھا کر فول کریں گے اور سنٹر میں اچھی طرح سے پریس کریں گے اگر یہ اچھے سے پریس نہ ہوں گے تو بیکنگ کے وقت یہ کھل جاتے ہیں تو دھیان رکھیا گیا کہ اچھے یہ پریس ہو جائے اس طرح سے بن جاتے ہیں اس کو اٹھا کر بیکنگ ٹرے میں رکھ دیں گے جو گریز کیا ہوا ہے اسی طرح ہم دوسرا بنائیں گے تھوڑا سا سپیس دیکھا رکھیں گے چونکہ وہ بیک ہوتے وقت پھول جاتے ہیں تو ایک ٹرے میں یہ تین آگئے ہیں آلموسٹ ہی چھے سے ساتھ بن کے تیار ہوئے ہیں اب اوپر تھوڑا سا ہم ایک یوک لگائیں گے برش کر دیں گے اسے اور اس کو ٹو ٹینڈی ڈگری سیلشیس پر بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے دیکھیں یہ بیک ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں اوپر سے کرسپے اور انجر سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ بھی اسے ضرور بنائے گا آپ اس کو سنیک پر یا افتار میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اگر آپ کو ہی میرے ریسی پسانا آئی تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی